نیحربی میدان میں ہمیشہ بہترین حکمت عملی اپنا یہی وجہ ہے کہ آپ کو اللہ نے امشا فتیاب فرمایا اب کی بہترین حربی حکمت عملی اور تدابیر کا ہی نتیجہ تھا کہ مکہ بغیر کسی خون ویزی کے فتح کر لیا گیا یہ تاخن اسلامی کا پہلا واقعہ ہے جس میں مکہ کے اندر دس ہزار مجاہد حضرت محمد کی قیادت میں بھرپورسکری تیاری کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور بغیر کسی بڑے نقصان کے فتح حاصل کر لیتے ہیں فتر مکہ کا پس منظر ہدیبیا کے مقام پر قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان دس سال کے لیے صلاح کا معایدہ تیپایا اس کی دیگر شرائط کے ساتھ ایک شرط یہ بھی تھی کہ عرب کے دیگر قبائل کو اجازت دی ہوگی کہ وہ جس فریق کے ساتھ چاہی دوستی کا معایدہ کر سکتے ہیں چنانچہ بنوبکر نے قریش کے ساتھ اور بنوخزا علیہ السلام نے نبی اکرم کے ساتھ دوستی کا معایدہ کر لیا بنو براور بنوخزا علیہ کے درمیان پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی بنوبکر نے بنوخزا علیہ پر رات کے وقت حملہ کر دیا اس طرح بائیس ماہ کے بعد قریش اپنے حربی میدان میں ہمیشہ بہترین حکمت عملی اپنا یہی وجہ ہے کہ آپ کو اللہ نے امشا فتیاب فرمایا اپ کی بہترین حربی حکمت عملی اور تدابیر کا ہی نتیجہ تھا کہ مکہ بغیر کسی خون ویزی کے فتح کر لیا گیا یہ تاخن اسلامی کا پہلا واقعہ ہے جس میں مکہ کے اندر دس ہزار مجاہد حضرت محمد کی قیادت میں بھرپور اسکری تیاری کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور بغیر کسی بڑے نقصان کے فتح حاصل کر لیتے ہیں فتر مکہ کا پس منظر ہدیبیا کے مقام پر قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان دس سال کے لیے صلاح کا معایدہ تے پایا اس کی دیگر شرائط کے ساتھ ایک شرط یہ بھی تھی کہ عرب کے دیگر قبائل کو اجازت دی ہوگی کہ وہ جس فریق کے ساتھ چاہی دوستی کا معایدہ کر سکتے ہیں چنانچہ بنو بکر نے قریش کے ساتھ اور بنو خزا علیہ السلام نے نبی اکرم کے ساتھ دوستی کا معایدہ کر لیا بنو بورا اور بنو خزا کے درمیان پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی بنو بکر نے بنو خزا پر رات کے وقت حملہ کر دیا اسٹرہ بائیس ما کے بعد قریش اוצلیش